اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں سیریز کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہم سورة النساء کی ایک مشہور آیت لے رہے ہیں جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے وراثت کا تذکرہ کیا ہے آیت نمبر سات غور کرنے کی بات کیا ہے کہ اللہ نے مردوں کا حصہ بیان کیا ہے ساتھی سات عورتوں کے حصے کا بھی تذکرہ کیا ہے بہت سے لوگ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں خاص طور پر بیٹیاں اس سے محروم کر دی جاتی تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مردوں کا حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور قریبی رشتے دار چھوڑ کر جائیں اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور قریبی رشتے دار چھوڑ کر جائیں مما قل منہو او کسر چاہے وہ چھوڑا گیا مال کم ہو یا زیادہ ہو نصیبا مفروضا ہر ایک کا فرض حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس آیت کے اندر تین باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں پہلی بات کہ مردوں کا حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے کب جب ماں باپ یا دیگر قریبی رشتے دار چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں ان کا انتقال ہو جائیں ان کے انتقال کے بعد جو ان کا ترکہ ہے وہ تقسیم ہوگا ان کی جائداد ہے جو کچھ بھی انہوں نے چھوڑا ہے اب وہ تقسیم ہوگا تو اس میں مردوں کا بھی حصہ لگے گا اور عورتوں کا بھی حصہ لگے گا اب علم وراثت میں اس کی اپنی تفصیل ہے کہ کس مردوں کو کتنا ملے گا کس عورت کو کتنا ملے گا کس مردوں کو نہیں ملے گا کس مردوں کو نہیں ملے گا دوسری بات اللہ نے فرمایا مرنے والا انتقال کر کے جانے والا جو مال چھوڑ کر کے جا رہا ہے چاہے اس مال کی مقدار کم ہو چاہے جائداد کم سے کم ہو او کسر چاہے وہ بہت زیادہ ہو کسرت میں ہو لیکن اسے تقسیم ہونا ہے اس مال کی اس جائداد کی تقسیم ہوگی اور مرد کو بھی حصہ دیا جائے گا عورت کو بھی حصہ دیا جائے گا نصیبا مفروضا کس کو کتنا ملے گا اللہ نے ہر ایک کے حصے مقرر کر دیئے ہیں ہر ایک کا حصہ بتا دیا ہے چاہے قرآن کی آیتوں میں یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو یہ تین باتیں بہت اہم ہیں اس آیت کے اندر اور تینوں باتیں ہمارے لئے سمجھنے کی اچھا اب جب مال تقسیم ہوگا اور مال کے تقسیم کرنے کی باری آئے گی ایک انسان کے انتقال کر جانے کے بعد تو اللہ تعالی نے وہاں ایک اور بات ذکر کی جو اللہ تعالی نے اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُلُو الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا کہ جب مال تقسیم کی اچھا رہا ہو جائدات کی تقسیم ہو رہی ہو اور تقسیم کے وقت کوئی ایسا رشتے دار آ جائے جس کا اس مال میں حصہ نہیں بن رہا ہے تو اللہ تعالی نے کہا اس کو دے دو تھوڑا سا دے دو اس کو بھی یعنی اس کی دل جوئی کی خاطر وہ محتاج ہے ضرورت مند ہے غریب ہے اور نادار ہے اسے ضرورت ہے تھوڑا سا اسے دے دو کوئی مسکین ماغنے کے لئے آ جائے اسے دے دو مسافر ہے بھٹکا ہوا ہے وہ پہنچ گیا اسے دے دو اور اگر نہیں دے سکتے تو اللہ نے کہا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا بھلی بات کر دو ڈاٹو نہیں جھڑکو نہیں محبت سے سمجھا دو جو بات بھی تو یہ دونوں آیتوں میں ملا کر کہ چار باتیں بڑی اہم ہیں کہ مرد کا بھی حصہ ہے عورت کا بھی حصہ ہے مال کم ہو یا زیادہ بہرحال ایک انسان کے انتقال کر جانے کے بعد اس کا مال تقسیم ہوگا اور تیسری بات کہ جو بھی زندہ لوگ ہیں میت کے جو وارثین ہیں ان میں سے ہر ایک کا حصہ مقرر ہے کس کو کم ملے گا کس کو کم نہیں ملے گا تو جس کو ملنا ہے اس کا حصہ مقرر ہے اس کا مقررہ حصہ دیا جائے گا اور مال کی تقسیم کے وقت جب مال تقسیم کیا جا رہا ہو رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو جس کا وراست محصہ نہیں بن رہا ایسا رشتہ دار آ جائے تھوڑا سا اس کی دل جوئی کے لیے تھوڑا سا اس کے ساتھ صلح رحمی کے خاطر اس کو دے دو یا اور کوئی ضرورت مندہ آ جائے اس کو دے دو یہ اللہ رب العالمین نے تفصیل ذکر کی ہے لہٰذا ہمارے معاشرے میں اس کا رواج ہونا چاہیے کہ کوئی انسان انتقال کر جائے اس کی جائدات تقسیم ہو اور تقسیم صحیح طریقے پر ہو اسلامی طریقے پر ہو اور اسلامی وراست کے نظام اور قوانین کی روشنی میں ہو اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر اور وراست کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن